بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان حیث رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس فرسٹ آف آل میں اپنا انڈوڈیکشن کروا دیتا ہوں میرا نام محمد جہازیب ہے اور میری کالیفکیشن جو ہے بی ایس انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اور پروفیشنل ایڈوکیشن ایم ایڈ ہے تو مجھے آپ لوگوں کو لیکسر دینے کے لیے ہائر کیا گیا ہے تو فرسٹ آف آل ایک شارٹ میسج میں آپ کو دینا چاہوں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے دنیا جو ہے ایک وبا سے پریشان ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اور جس کی وجہ سے تمام کالیجز یونیورسٹیز بند ہیں تو کالیجز اور یونیورسٹیز بند ہونے کی وجہ سے جو ہے آن لائن لیکچر کا اعتمام کیا گیا ہے تو یہ جو ہے اپریسیشن جو ہے میں امجد اختر سیال صاحب کو دینا چاہوں گا کہ انہوں نے بچوں کا جو ہے وقت ضائع ہونے سے بچایا ہے تو کرونا وائرس کے متعلق جو ہے کچھ باتیں بتانا چاہوں گا کرونا وائرس بہت ڈینجرس ہے اور اس کے لئے جو ہے احتیاط بہت ضروری ہے تو پلیز سٹی اٹھ ہوم آپ اپنے گھروں پر رہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنے ہاتھ جو ہے دھوتے رہیں پروپرلی اور سینٹائیدر یوز کریں اس کے علاوہ جو ہے آپ گرم پانی پیئیں اور جو بڑی مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک سوشل ڈسٹنس آپ نے کریئٹ کرنے ہیں لوگ گھروں میں اس لئے محصور ہیں کہ یہ جو وبا ہے وہ سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے ہی زیادہ پھیلتی ہے تو کائنڈلی اس سے بچیں اور سپیشل تھانکس ٹو امجد اخصر سیال صاحب کہ انہوں نے آپ لوگوں کے وقت ضائع ہونے سے بچانے کے لئے جو ہے آن لائن لیکچر کے اطمام کیا ہے ویل ہم اپنا جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو کورس انٹرڈکشن دوں گا مجھے دو کورسز ملے ہیں آپریٹنگ سسٹم اینڈ ای کامرس تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ دو کلاسز کے لئے کامن ہے ای ڈی پی آئی ٹی اور ای ڈی پی سی ایس کے لئے اسی طرح جو ای کامرس ہے وہ بھی دو کلاسز کے لئے کامن ہے ای ڈی پی آئی ٹی اور ایم کام کے لئے تو سب سے پہلے ہم جو ہے کورس کے انٹرڈکشن کر لیتے ہیں سبجیکٹ نیم ہے آپریٹنگ سسٹم اور اس کا جو کورٹ ہے وہ 3203 ہے اور یہ کلاس ای ڈی پی آئی ٹی اور سی ایس کے لئے ہے تو اس کے لئے ہم کچھ ریڈنگ مٹیریل کے بارے میں جو ہے پہلے جان لیتے ہیں کہ ریڈنگ مٹیریل جو ہے مین پرابلم ہوتی ہے کہ بچے کہاں سے اس کو سٹڈی کریں گے تو اس کے لئے جو ہے یہاں پر سکرین پر دیکھیں جی ایک بک کے بارے میں بتایا گیا ہے جس میں اس کے رائٹر اور نائنٹھ ایڈیشن یہ بک جو ہے آپ لوگوں نے لینی ہے یہ آن لائن بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں نیٹس پہ اویلیبل ہے اگر اس حوالے سے کوئی آپ کو پریشانی ہو تو آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے کچھ نوٹس دوں گا جو پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھی ہوں گے اور ڈاگ میں بھی اور اس کے علاوہ کچھ پریزنٹیشنز بھی ہوں گی جو میں آپ کو دوں گا آپ اس سے بھی ہلپ لے سکتے ہیں وہ آپ کے لئے بہت بینیفیشل ہوگی تو آج ہم اپنا پہلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کا اس میں چپٹر نمبر ون ہے جو انٹرڈکشن کے بارے میں ہے تو لیکچر نمبر ون جہاں پر جیسے سکرین کا آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے آج ٹاپک ڈسکس کرنے ہیں وہ ہیں جی آپریٹنگ سسٹم ڈو سیکنڈ ہے جی کمپیوٹر سسٹم آرگنیزیشن تھرڈ ہے کمپیوٹر سسٹم آرکیٹیکچر تو فرسٹ آف آل ہم جہاں پہلا ٹاپک ڈسکس کریں گے تو وہ ٹاپک ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں تھوڑا سو بتا دیتا ہوں گے کمپیوٹر ایک لیکٹرونک مسین ہے جو کمپیوٹیشن کے لئے یوز ہوتی ہے اس میں ڈیٹا انپوٹ کیا جاتا ہے اس پر پروسس ہوتا ہے اور آؤٹ پٹ میں ہم انفارمیشن ملتی ہے تو کمپیوٹر میں بیسیکلی دو چیزوں کا جو ہے کنیکشن ہے ہارڈ ویئر اور سوفٹ ویئر تو ہارڈ ویئر فیزیکل پارٹس ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اور سوفٹ ویئر جو ہے وہ اپلیکیشن پروگرام سمجھ لیں یا ایسے سمجھ لیں کہ ایک انسٹرکشن ہوتی ہیں کمپیوٹر کو رن کرنے کے لئے تو سوفٹ ویر کی دو ٹائس ہوتی ہیں اپلیکیشن پروگرام ہوتے ہیں سسٹم پروگرام ہوتے ہیں اپلیکیشن پروگرام جو ایک سپیسیفک ٹاسک پرفارم کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور سسٹم سوفٹ ویر جو ہے وہ کمپیوٹر ہارڈ ویر کو رن کروانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں جس میں یہ آپریٹنگ سسٹم بھی شامل ہے تو بیسیکلی جو اپریٹنگ سسٹم ہے وہ سسٹم سافٹ ویر کی ایک ہے تو اس کو فردر ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ سکرین پہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے جی وٹ اپریٹنگ سسٹم ڈو تو اپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے تو اپریٹنگ سسٹم کے پارے میں پہلے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں جی سکرین پہ آپ کو جیسے نظر آ رہا رہا ہے اپریٹنگ سسٹم پروگرام ڈیٹ میں نے کمپیوٹر ہارڈ ویر کو مینج کرنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے آپ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یوزر ہے اس نے ہارڈ ویر کو یوز کرنا ہے تو وہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتا جب تک آپ اپریٹنگ سسٹم نہیں ہوگا وہ اس کے ساتھ انٹریکشن بنا ہی نہیں سکتا تو آپ کے ساتھ انٹریکشن بناتا ہے یوزر کا کس کے ساتھ ہارڈ ویر کے ساتھ سیکنڈ دیکھیں جی ایک کمپیوٹر جب تک اپریٹنگ سسٹم نہیں ہوگا آپ کمپیوٹر جو ہے نہیں چلا سکتے آگے دیکھیں جی ایک کمپیوٹر سسٹم کین بی ڈیوائیڈی رفلی انٹو فور کمپوننٹس آپ جانہی ہم اس کے جو ہے ایک سرکچر دیکھتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کس طرح سے جائے انٹریکشن کریٹ کرتے ہیں یوزر اور ہارڈ ویئر کی درمیان یا آپ کو سکرین پہ جو ہے ایک پکچر نظر آ رہی نہیں ہوگی یہ ڈائیگرام ہے یہاں پہ آپ دیکھیں جی ٹاپ لیول弓 پہ یوزر ہیں نیچے جو ہیں کمپائلر ٹیکس ٹیڈ ہےیٹر ڈیٹے بیس ساتھ یہ اپلیکیشن پروگرام ہے اور پھر آپریٹنگ سسٹم آپریٹنگ سسٹم کیا ہے ہمارا سسٹم سافٹ ویئر جو کمپیوٹر ہارڈ رائر آپ نچھے درجہ میں دیکھیں کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور اوپر ہیں یوزر تو ان یوزر اور ہارڈ ویئر کمپیوٹر ہارڈویر کے درمیان جو انٹریکشن کروا رہے ہیں وہ کون کروا رہے ہیں جی آپریٹنگ سسٹم کروا رہے ہیں تو بیسیگلی جو فنکشن اس کا یہی ہے کہ یہ یوزر کا کمپیوٹر ہارڈویر کے ساتھ انٹریکشن کرواتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ہارڈویر کے بارے میں بتایا ہے ہارڈویر کیا ہوتے ہیں یہ فیزیکل پارٹس جو ہوتے ہیں کمپیوٹر کے جس میں کیپورڈ ماؤس ہے سی پیو ہے انپوٹ آٹپوٹ ڈیوائسز ہو گئے ہیں یہ ساری ہارڈویر میں آتی ہیں اپلیکیشن پروگرام اپلیکیشن پروگرام جو ایک سپیسیفک ٹاسک پرفارم کرتے ہیں جیسے سپریڈ سیٹ کے لیے ایکسل ہے پاور پوائنٹ ہے پریزنٹیشن کے لیے ورڈ ہے ڈاکومنٹس کے لیے اسی طرح نمبر تھائیڈ پر دیکھیں جی آپ آپریٹنگ سسٹم کنٹرول ہارڈویر اینڈ پاڈی نیٹیڈ یوز امانگ ڈاگر اپلیکیشن پروگرام تو کون کرتا ہے یعنی ان کو کنٹرول کون کر رہا ہوتے ہیں اپریٹنگ سسٹم کر رہا ہوتے ہیں اب لاسٹ میں کیا دیکھیں جی آپریٹنگ سسٹم تو آپریٹنگ سسٹم کو جو بیسک فنکشن میں نے آپ کو بتایا وہ یہی ہے کہ یہ یوزر اور ہارڈویر کے درمیان کیا کرے گا کنیکشن کروائے گا انٹریکشن کروائے گا ایک مطلب آپ سمجھیں انٹریکشن ہوتی ہے یوزر کی کس کے ساتھ ہارڈویر کے ساتھ سمجھیں یہ سینٹرل جو ہے گورنمنٹ کے طور پر کام کر رہا ہوتے آپریٹنگ سسٹم جہاں پہ دیکھیں جی کچھ ویو پوائنٹس ہیں تو دو طرح کے ویو پوائنٹس ہوتے ہیں یوزر ویو ہوتا ہے یوزر ویو میں کیا ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم جو ہے موسٹ لی ڈیزائن کیا جاتا ہے یوزر کو فسیلٹیٹ کرنے کے لیے تو یوزر جب تک فسیلٹیٹ نہیں ہوگا آپریٹنگ سسٹم کو جو فنکشن ہے وہ صحیح طرح سے پرفارم نہیں ہوگا تو یہ بیسکلی یوزر کو فسیلٹیٹ کرنے کے لیے ایک انٹریکشن دینے کے لیے بنایا جاتا ہے اگر ہم دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ ہے جس اسی سسٹم میکنے کیا ہوتا ہے آٹنگ سسٹم جو ہیں ہائیڈو کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے اس کے بیک اینڈ پر پروگرامنگ کی ہوتی ہے کہ ہم کلک کا بٹن جب کلک کا بٹن دباتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے کوئی نہ کوئی ایکشن پر فارم ہوتا ہے تو یہ بیسکلی جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ایک لینگریج میں آ جاتا ہے کہ اس کے بیک اینڈ پر کیا کی ہوتی یہ پروگرامنگ ہی ہوتی ہے جیسے یہاں پر بتائیں کہ آپریٹنگ سسٹم پروگرام موسٹ انٹی میٹلی انوارڈ بیٹا ہائیڈ ویر کی ہائیڈ ویر کو کنٹول کرتا ہے اندیس کانٹیکس کیا ہے آپریٹ سسٹم ایز ریسورس ایلوکیٹر کیا ہوتا ہے کہ آپ کمپیوٹر کے ساتھ کوئی ڈیوائیس اٹیس کرتے ہیں پرنٹر سپوز ہے آپ اٹیس کرتے ہیں تو آپ اس پرنٹر کو رن کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی پروگرام ہونا ضروری ہے تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کو رن کرواتے ہیں یہ ایک ریسورس الوکیشن کا کام ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر نیکس اگر آپ دیکھیں جی یہاں پر فنکشن ہے کچھ آپریٹنگ سسٹم کے تو ریسورس الوکیٹر فنکشن ہے جو بتایا گیا اور سیکنڈ نمبر پر بتایا گیا کنٹرول پروگرام جتنے بھی پروگرام رن ہو رہے ہوتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کے اوپر وہ کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے بیسیک دو فنکشن ہیں آپ کیا کون دنے کے بارے میں کرنک شخص کرتے ہیں سمجھ لیں کہ ایک آپریٹنگ سسٹم کرواتے ہیں اسی طرح آپریٹنگ سسٹم کا انٹرہکشن ہائیڈویر میں آرام کرواتے ہیں گر والد کرواتے ہیں یہ آل ہواسٹم رنگ ہو رہا ہوتا ہے وہاں بیک اینڈ پہ یہ ہمارا جی پہلے ٹاپک پہلے ٹاپک تھا جو اینڈ ہو گیا ہے تو اب ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے جی کمپیوٹر سسٹم آرگنیزیشن کمپیوٹر سسٹم آرگنیزیشن کیا ہوتا ہے جی دیکھیں اس میں سب سے پہلے سٹرکچر آف کمپیوٹر تو سٹرکچر آف کمپیوٹر میں جو پہلا کمپوننٹ ہوتا ہے وہ میموری ہوتا ہے نمبر ٹو پہ سی پیو ہوتا ہے نمبر تھری پہ جی دیسک کنٹرولر ہوتا ہے جیسے سکرین پہ نظر آ رہے ہیں نمبر فور پہ گرافکس کنٹرولر اور نمبر فائی پہ ہوتا ہے جی پیریفیرڈ ڈیوائسیز یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پانچ کمپوننٹ ہیں یہ سٹرکچر آف کمپیوٹر یہاں ڈائیگرام بھی دکھائی گئی ہے میں ڈائیگرام شو پڑپیو ہے ڈسک کنٹرولر ہے کرنے پینک سپ آگا ہوتا ہے shot وہ جہاں qui جاتا ہے اس سورchę پ progressive سے آیا ہوتا ہے اساس اس پرج میں دوسرہ سٹور ہو جاتا ہے یہ جو ایک پروسس ہے میں وہ ڈسکرائب کر رہا ہوں ایکارڈنگ ٹو ڈس ڈائیگرام یہ دیکھیں یہاں پر جی بتایا گیا ہے اس کے کچھ سٹارٹ اپ بتایا گیا کہ کمپیوٹر سٹارٹ جب ہوتا ہے اب آپ دیکھیں جی کمپیوٹر سٹارٹ کیسے ہوتا ہے جب آپ کمپیوٹر آن کرتے ہیں تو وہ جب تک ڈسکٹوپ آپ کا سامنے نہیں آتا تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو وہ تھوڑا ٹائم کیوں لگتا ہے جی وہ ریڈی ہو رہا ہوتا ہے یوز کے لیے اور جو انسٹرکشن ہوتی ہیں انپوٹ آٹپوٹ کی وہ لوڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ بیسیکلی بائیوز کے اندر ہوتی ہیں بائیوز ایک چپ ہوتی ہے بیسیک انپوٹ آٹپوٹ سسٹم تو وہ اس کے اندر جو انسٹرکشن ہے وہ لوڈ ہوتی ہیں اور کمپیوٹر کو ریڈی کرتی ہیں یوز کے لیے تو یہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے جس سٹارٹ اپ کے بارے میں دیکھیں جی یہاں پر کمپیوٹر سسٹم جو ہے آپریشن اس کے کچھ بتایا گیا ہے یہ آپریشن وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پروگرام سب سے پیارے میمری میں لوڈ ہوگا میمری سے پھر سی پیو میں پروسس ہوگا پروسس ہونے کے بعد جس ریسورس سے آیا ہے جس طرف سے وہ آیا ہے اس کے ریجسٹر میں جا کے کیا سٹور ہو جائے گا یہ دیکھیں ہی آئے گی نمبر 2 پہ نمبر 1 پہ دیکھ لیں گے انکوٹ آٹ گیعیسے سٹو کی ایک سی پیو کیونکٹلی ہی ایک دیوائیس کنٹرولر اینچ آسف کاریٹ دیوائست آئیش دیوائیس کنٹرولر ہے لوکل بوفر بوفر بھی بول سکتے ہیں آپ ریجسٹر بھی بول سکتے ہیں تو سی پیووو ڈیٹا فرام مین میں میری ٹو لوکل بوفر بوفر میں جاتے ہیں پھر وہاں سے وہ لوکل بوفر کنٹرولر کے پاس جاتا ہے اس کے بات وہاں سے کہ کنٹرولر کیا کرتا ہے جسی پیو کو بھی دیتا ہے جہاں پر آپریشن کیا ہے آپ انڈ بھی کر سکتے ہیں انٹرپٹ بھی کر سکتے ہیں روک بھی سکتے ہیں تو یہ انٹرپٹ کے بارے بتائے گا انٹرپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی پروگرام رن ہو رہا ہے تو اس کو آپ بیچ میں سٹاپ کر سکتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم کیا ہے کہ انٹرپٹ ہوتا ہے آج کل کے جو آپریٹنگ سسٹم آ رہے ہیں جیسے وینڈوز ہے یہ کیا ہے آپ اس میں کوئی پروگرام رن کریں تو اس کو انٹرپٹ کر سکتے ہیں جبکہ پہلے جو کمپیوٹر تھے آپریٹنگ سسٹم تھے لینکس ہے یونکس ہے اس میں یہ فنکشن نہیں ہوتا تھا وہ انٹرپٹ ڈریون نہیں تھے نیکس دیکھیں یہاں پر سٹوریج سٹرکچر بتایا گیا ہے سٹوریج سٹرکچر کیا ہے ہمارے پاس دو طرح کی میموری ہوتی ہے ایک مین میموری ہوتی ہے اور دوسری ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جیس سیکنٹری میموری یا جیسے آپ نان والٹائل بھی بھول سکتے ہیں مین میموری کیا ہوتی ہے مین میموری کے بارے میں بتاتا ہوں جسے ہم ریم کہتے ہیں رینڈم ایکسیس میموری تو پروگرام جب پروسس ہونے ہوتے تو وہ لوڈ کہاں ہوتا ہے مین میموری کے اندر ہوتا ہے ڈائریکٹلی ٹھیک ہے اور یہ والٹائل ہوتی ہے والٹائل کا مدل بھی ہے کہ جب آپ کمپیوٹر کو ٹرن آف کریں گے تو جو ڈیٹا یہاں پہ ہوگا وہ لاسٹ ہو جائے گا اس طرح ہماری سیکنڈری سٹوریج ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے جی یہ پرمنٹ سٹوریج ہوتی ہے جب پروسس جو ہے ہو جاتا ہے کمپلیٹ تو وہ سٹوریج جو ہے پرمنٹ سٹوریج میں جا کے سٹور ہوتا ہے جسے سیکنڈری سٹوریج یا نان والٹائل جس کے اگزمپل ہارڈ ڈسک ہے اور جب کمپیوٹر کو ٹرن آف کر جاتا ہے تو ڈیٹا لاؤسٹ نہیں ہوتا وہاں جا کر سیو ہو جاتا ہے تو نیکسٹ دیکھیں جی ہارڈ ڈسک اس کے اگزمپل بتا دی گئی ہے ہارڈ ڈسک کے پھر فردر سٹرکچر جو ہے ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ ہارڈ ڈسک کس طرح سے بنی ہوتی ہے اس میں سولیڈ سٹیل ڈسک ہوتی ہیں اچھا جی بیسک اب ہمارا جو ہے نمبر فور پہ یہ کمپیوٹر سسٹم ارگنیزیشن کے اندر آ رہا ہے سٹوریج یونٹ تو سٹوریج یونٹ کیا ہوتا ہے جیسے ہارڈ ڈسک ہے تو بیسک سٹوریج یونٹ کیا ہوتا ہے بیٹ ہوتا ہے بیٹ بیٹ جو ہے زیرو بھی ہو سکتی ہے ون بھی ہو سکتی ہے تو جب ایٹ بیٹ ملیں گی تو ایک بائٹ بنے گی ایک بائٹ تو ایک بائٹ کے اندر ایک کریکٹر سٹور ہوتا ہے ہمارا تو یہ میں آپ کو ہارڈ ڈسک کے سٹرکچر کے بارے میں بتا رہا ہوں اب یہاں پر کچھ بیسک یونٹ بتائے جیسے ایک ہزار چوبیس بائٹ جا ملتے ہیں تو ایک کلو بائٹ بنتا ہے پھر ایک ہزار چوبیس کلو بائٹ جا ملتے ہیں تو ایک میگا بائٹ پھر ایک ہزار چوبیس میگا بائٹ مل کے ایک گیگا بائٹ بناتی ہیں اس کے بعد ایک ہزار چوبیس گیگا بائٹ مل کے ایک ٹیرا بائٹ بناتی ہیں ایک ہزار چوبیس ٹیرابائٹ ملکے ایک پیٹر بائٹ بناتی ہیں اس کے بعد ایک ہزار چوبیس ایسابائٹ ملکے ایک زیٹر بائٹ بناتی ہیں تو یہ ہمارے کیا ہے سٹوریج کے کچھ یونٹس ہیں آج کال جو یوز ہو رہے ہیں آج کال ہمارے ٹی بی تک پہنچ چکی ہیں ہارڈ ڈیسٹ ٹیرابائٹ تک تو یہ ہمارا سیکنڈ جو ہے ٹاپک تھا جو ہم نے ڈسکس کی ہے کمپیوٹر سسٹم آرگنیزیشن کے بارے میں تو اب ہمارا جو ہے نمبر تھائیڈ پہ جو ہمارا ٹاپک آ رہا ہے جیسے سکرین پہ آپ کو ڈسپلی بھی ہو رہا ہے کمپیوٹر سسٹم آرکیٹیکچر کہ اس کا سٹرکچر گیا ہے تو دیکھیں جی کمپیوٹر سسٹم آرکیٹیکچر کے اندر کچھ ٹائپس ہیں جس میں سنگل پروسیسر سسٹم ہے آج کل جو ہے ہمارے پاس ملٹی پروسیسر آ چکے ہیں دول گور سے بھی اوپر ہم آئیس 5 آئیس 7 تک چلے گئے ہیں پہلے جو تھے جی ایک کمپیوٹر کے اندر صرف ایک ہی پروسیسر ہوا کرتا تھا جی نے سنگل پروسیسر سسٹم کہا گیا تھا جیسے یہاں پر ڈیفینیشن ڈسپلی ہو رہی ہے سنگل پروسیسر سسٹم دیئر از اون من سی پیو کیپیبال آف ایگزی کیوٹنگ جنرل پرپس انسٹرکشن سیٹ انکلوڈنگ انسٹرکشن فرام یوزر پروسیس کے جتنی بھی انسٹرکشن یا پروسیس آ جاتے تھے یوزر کی طرف سے تو صرف ایک ہی پروسیسر ہوتا تھا ان تمام کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے اس کے بعد دیکھیں جی سنگل پروسیسر سسٹم کا جو یہاں پر سٹرکچر دیکھیں یہ دیکھیں جی یہاں پر انسٹرکشن آ رہی ہیں یا سیٹ آف انسٹرکشن آ رہی ہیں تو کیا ہے جی سنگل ہی سی پیو ہے ان تمام کو کیا ہے ہینڈل کر رہا ہے انٹرپٹ ہو رہا ہے انپوٹ ہو رہی ہے سٹوریج ہو رہی ہے تو وہ ایک سنگل پروسیسر جو ہے کام کر رہا ہے نمبر ٹو پہ دیکھیں جی ملٹی پروسیسر سسٹم 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 ہے ایک سے زیادہ پروسیسر جو ہیں ایک وقت میں کام کر رہے ہیں تو یہ ٹائم سیونگ بھی ہے جب پروسیس ایک سے زیادہ آئیں گے تو دیفنیٹلی وہ ڈسٹیبیوٹ ہو جائیں گے اور ہمارا جو ٹائم ہے وہ سیو ہو جائے گا تو ملٹی پروسیسر سسٹم ہے ایڈوانٹیج کیا ہے کہ ہماری پروپٹ جو ہم کام لے رہے ہیں پروسیسز ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں وہ ہمارے انکریز ہو جائے گا اکانومی آف سکیل جو ہمارا بڑھ جائے گا اور اس کے بعد انکریز ریلائیبیلٹی جو اس کی ریلائیبیلٹی ہے کمپیوٹر کی وہ زیادہ ہو جائے گی ٹائپ سو ملٹی پروسیسر سسٹم دیکھیں جی دیر آر ٹو ٹائپس نمبر ون پہ کیا ہے جی اس میٹرک ملٹی پروسیسنگ کیا ہوتی پروسیسر اس آسائنڈ آس پیسی ٹاسک یعنی ہر پروسیسر جو میں ایک سپیسیفک ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں اس میٹرک کے اندر دیکھیں جی میموری سے پروسیسز آ رہے ہیں اور ہر سی پیو کے اندر کیا ہے وہ ایجیکیوٹ ہو رہے ہیں ایجیکیوٹ ہونے کے بعد وہاں ان کے ریجسٹر ہیں جو کیسے ہیں ان میں سٹور ہو رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں جی سمیٹرک ملٹی ورز ایٹ پروسیسر پرفارم آر ٹاسک اندر نیم ڈور کو سسٹم اس میں کیا ہوتا ہے جی دیکھیں ایڈ سیم ٹائنگ دو پروسیسر ہیں وہ کیا ہے کام کر رہی ہیں سمیٹرک ملٹی پروسیسر کے اندر نیکس دیکھیں جی کلسٹرڈ سسٹم کیا ہوتا ہے جی لائک ملٹی پروسیسر سسٹم یہ بھی ملٹی پروسیسر کی طرح ہی ہیں اور ان کی طرح ہی کام کرتے ہیں شیئرنگ سٹوریج مین جو فنکشن ہوتا ہے یہاں پر جو ڈیفریس ہے آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ یہ سٹوریج کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر جیسے ڈائیگرام کے اندر یہاں پر دکھایا گیا ہے میں آپ کو ڈائیگرام دکھاتا ہوں اس سے پہلے آپ تھوڑا سے یہ پوائنٹس دیکھیں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک تو سٹوریج کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں ہائی ایویلیٹی ہے اسمیٹرک کلسٹرنگ ہو رہی ہے اسمیٹرک کلسٹرنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں گی نیچے سٹوریج ایریا نیٹ ورک ہے اور کمپیوٹر اوپر آپ کو تین نظر آ رہے ہیں تو ہر کمپیوٹر دیفنیٹوی پروسیسر ہے تو وہ پروسیسر تمام جتنے بھی ہیں وہ سٹوریج ایریا کو کیا کر رہے ہیں جی شیئر کر رہے ہیں آپریٹنگ سسٹر میں آگے دیکھیں جی ملٹی پروگرامنگ یا بیس سسٹم نیڈیڈ فار ایفیشنسی جب ہمیں زیادہ ایفیشنسی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ملٹی پروگرامنگ جو ہے بیس سسٹم استعمال کرتے ہیں سنگل یوزر کیا ناٹ کیپ سی پیو اوپر دیوائے بیسی آل ٹائم کہ ایک سنگل یوزر ہے تو وہ تمام چیزوں کو آل ٹائم بیسی نہیں رکھ سکتا تو ملٹی پروگرامنگ کی جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ ایک سے زیادہ پروگرام ملٹی پروگرامنگ جو ٹائم کوڈ ڈیٹا سی پیو آلویز ہز ون ٹو ایک سبسیٹ آف ٹوٹل جانس سسٹم کیپٹین میمری یعنی ایک پروسس ایکسیٹ ہو رہا ہے تو اس کے فردر جو پروسیس ہیں وہ اس کے جو ہیں سبسیٹ جو ہیں وہ وہاں میمری میں لوٹڈ ہیں اور جیسے وہ ایکسیٹ ہو گیا تو فردر جو ہیں نیکسٹ پروسس آئے گا اور وہ ایکسیٹ ہوگا جو سیلیکٹڈ ہے جو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو کیا ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ جو پروسیس ہیں ان کو سکیجول کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کب اور کس وقت ایکسیٹ ہونا ہے تو جب وہ سکیجول ہو جاتے ہیں اس کے دیتا ہوں جیسے ہم پرنٹر میں ایک سے زیادہ جو سینڈ کر دیتے ہیں پرنٹنگ کے لیے تو وہ کیوں میں چلی زیادہ جاتی ہیں وہ سکیجول ہو جاتی ہیں پہلے جو ہم فرس سینڈ کرتے ہیں وہ ایکسیٹ کرتے ہیں تو یہ وہاں پر جوب شیڈولنگ ہوتی ہے اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں جی آپریٹنگ سٹرکچر کے اندر یہ اس کا بتایا گیا جو شیڈولنگ کے بارے میں جوب وان جوب ٹو جوب ٹھری جوب فور تو یہ سکیم کے پر آپ کو نظر آ رہا ہے جوب شیڈولنگ کی ہوئی آپریٹنگ سسٹم ہی کرتا ہے بیسکلی آپریٹنگ سسٹم پڑھ رہے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم کے ہی یہ فنکشن ہے نیکس دیکھیں جی سکین پہ آپ کو جیسے نظر آ رہے ٹائم شیئرنگ ٹائم شیئرنگ یہ ہوتا ہے کہ اب بیسکلی ایک سے زیادہ پروسس آ جاتے ہیں وہ سکیجول ہو گئے ہیں وہ ایک کیوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن ہمیں سیکنڈ والا پہلے چاہیے اور فرسٹ والا ہمیں نہیں چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں جی ٹائم شیئرنگ کر لیتے ہیں فرسٹ جو جب کو بھی ہم ٹائم سلائز دے دیتے ہیں سیکنڈ جو کو بھی ٹائم سلائز دے دیتے ہیں ٹائم سلائز ہم ان کو دے دیتے ہیں تو فرسٹ پروسس کی جب ٹائم سلائز کمپلیٹ ہوگی تو وہ سیکنڈ پروسس آٹومیٹکلی ایکزیکیوٹ ہوگا اس کی ٹائم سلائز کمپلیٹ ہونے کے بعد تھرڈ اینڈ سو آن یہ چلتا جائے گا یہ ٹائم شیئرنگ ہے ملٹی ٹاسکنگ ریسپونس ٹائم اس پروسس میں مینم ایک سیکنڈ ہوتا ہے ہر جو آپ کا جو ہے ایچ یوزر ہے ایٹ لیس ون پروگرام ایکزیکیوٹنگ میموری ایک سیور جو ریڈی ٹو رن سیم ٹائم سی پیو سکیجولنگ تو یعنی ایک سی ایم ٹائم میں ایک سے زیادہ جو ہم نے ایکزیکیوٹ کرنے تو پھر ہم سکیجولنگ سکیجولنگ کر دیں گے اس کے بعد اس پروسسیف ڈانٹ فیٹنگ میموری سویپنگ پھر ہم سویپنگ کر دیتے ہیں سویپنگ کیا ہوتا ہے یہ سارے جو فنکشن ہے سی پیو سیڈولنگ ہے اس کے بعد ملٹی ٹاسکنگ ہے ریسپونس ٹائم سویپنگ جو بھی ہے یہ سارے فنکشن آپریٹنگ سسٹم کے سویپنگ کیا ہوتا ہے جی ایک پروسس ایکزیکیوٹ ہو رہا ہے اور ہم نے کیا ہے اس کو انٹرپٹ کر دیا اور ہم نے سیکنڈ پروسس کو بیو دیا تھی سیکنڈ پروسس کو بیو دیا اور تھرڈ کو بیو دیا یعنی سواپ ان اور سویپ آپ ہمیں جو چاہیے ہم اس کو پروسس کو کیا کر رہے ہیں تو یہ سواپنگ کا کام بھی کون کر رہا رہا ہے آپریٹنگ سسٹم کر رہا ہوتا ہے ویٹوال مامری ویٹوال مامری آپ بیسیکلی ایک نسات لے سکتے ہیں کہ جب ہماری جو مین مامری ہے وہ اس کے سائز کم ہو جاتا ہے تو ہم سٹوریج جو ہماری مین سکینڈری ہے وہاں سے کچھ پورچن ہم اٹھاتے ہیں اور اس کو ہم کیا ہے مین میمری کی طور پر یوز کرتے ہیں تو وہ ویٹویل میمری ہوتی ہے ہمارے پاس تھانک یو سو مچ سٹوڈنٹس ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو میرا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اگر فردر کوئی کیوری ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں سکرین پر میں نے لکھ دیا ہے تو اس کے لئے کمیونکیشن کے لئے ٹول جو ہے آپ کے جو کوارڈی میٹر ہیں انہوں نے بنایا ہے کہ تیچر اور سٹوڈنٹ آپس میں کمیونکیٹ کر سکتے ہیں تو ہوپس ہو کہ انہوں نے آپ کو کورس آؤٹلائن کونٹینٹس بھی دے رہی ہوں گے تو فردر آپ کو کوئی اگر کوئیسٹین کرنا ہے یا کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں لیکچر نمبر ون ہمارا دی اینڈ ہوگی ہے تینک یو سو مچ اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ